بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس 302P پریکٹیکل کا جو کورس ہے اس کی اسائنمنٹ نمبر ون جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کا نا صرف آپ کو سلوشن میں دوں گا بلکہ فائل بھی ڈسکریپشن میں لنک بھی ہوگا وہاں سے آپ فائل بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ پیڈ بنوانا چاہیں تو ورسپ کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ پیڈ کے لیے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ یکم مئی ہے تو کچھ انسٹرکشنز ہیں جو آئی تینک آپ سب کو پتا ہوں گی ٹھیک ہے جو فائل ہونی چاہیے وہ ڈاکس میں ہونی چاہیے یعنی کہ ورڈ فائل ہونی چاہیے ورڈ فائل کے علاوہ کوئی بھی فائل پی ڈی ایف وغیرہ اکسیپٹیبل نہیں ہے یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں یہ خود آپ نے پڑھ لینی ہے ہم چلتے ہیں کوئیسٹن کی طرف تو یہ میں نے ایک سٹوڈنٹ کی بنائی ہوئی ہے لیکن آپ کو میں کوئیسٹن جو ہے وہ کمپلیٹلی کوئیسٹن جو ہے اس کا ڈائیگرام بنا کے اور سارا بولین ایکسپریشن کیسے ہم نے سمپلیفائی کرنی ہے سارا کچھ سکھاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو امپورڈنٹ بات بتا دوں کہ اس میں یہ چیز ہے کہ کاپی پیسٹ اگر کریں گے کسی اور کی تو زیرو مارکس ملے گا آپ کو تو اس لیے آپ نے خود بنا نہیں ہے کوشش کریں یہ الیکٹرونک ورک بینچ جو ہے سافٹرئر اس کا بھی لنک دے دوں گا میں ڈسکریپشن میں یا ورس اپ کا جو لنک ہے اپنے گروپ کا وہ بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو لنک مل جائے گا اچھا یہ question کی طرف آتے ہیں کہتا simplify the boolean expression using logic converter in electronic workbench یہ software ہے اس میں ایک option ہے logic converter کی اس کو use کرتے ہوئے ہم نے اس expression کو simplify کرنا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے submit the boolean expression as well as the nand based simplified circuit diagram اس میں ہم نے دو چیزیں پروائیڈ کرنی ہے ایک تو یہ جو expression ہے اس کو simplify کر کے simplify کیسے کرنا ہے boolean electronic workbench میں جانا ہے وہاں سے logic converter use کرنا ہے اس کو اور اس کا screen shot بھی لینا ہے must لینا ہے ٹھیک ہے یہ assignment کی requirement ہے screen shot لیں گے اس میں لگائیں گے جیسے یہ میں نے لگایا ہوا ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سارا اچھا جی تو اس میں یہ میں نے solution اس میں simplified expression دی ہوئی ہے اچھا یہ بنایا کہا کیسے ہیں میں نے آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے step step wise آپ کو میں سمجھاتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو expression دی گئی ہے آپ نے اس کو copy کر لینا ہے یا خود لکھ لینا ہے میں اس کو copy کر لیتا ہوں time بات جائے ٹھیک ہے copy کر لی ہے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں electronic workbench software میں اس کو میں نے open کیا ٹھیک ہے یہ software ہے electronic workbench اس کا بھی آپ کو link جو ہے وہ مل جائے گا اب یہاں سے ہم نے یہ last والا جو option ہے نا یہ last والا option اس پہ click کرنے کے بعد اس کا بھی last والا جو ہے یہ logic converter ہے اس کو drag کرنا ہے drag کر کے یہاں سے ہم نے اس کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس ہے logic converter اب اس پہ logic converter پہ double click کریں گے تو یہ window اس طرح سے appear ہو جائے گی اب یہ چیز ہے یہ logic converter ہے جس کا ہم نے screenshot بھی لینا ہے اور یہاں ہم نے جو expression ہے وہ paste کر دینی ہے یا لکھنی ہے جو expression ہمیں question میں دی گئی ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے میں نے کیونکہ copy کی ہوئی ہے میں یہاں paste کر دوں گا یہ میں نے paste کر دی اب یہ وہ expression ہے جس کو ہم نے simplify بھی کرنا ہے اور simplify کرنے کے بعد وہ جو simplify expression ہوگی اس کا logic converter بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے expression لکھ لی expression لکھنے کے بعد اب اس کو simplify کرنا ہے تو simplify direct کی ہیں کہ یہاں کوئی option نہیں ہے تو اس لیے number 4 پہ آئیں گے number 4 پہ لکھا یہ ہے کہ expression کا ہم کیا بناتے ہیں truth table بنائیں گے ٹھیک ہے truth table جب ہمارے پاس بن جائے گا تو پھر اس truth table کی مدد سے ہم simplified expression بنا سکتے ہیں تو اس لیے number 4 پہ ہم نے click کیا تو یہ ہمارے پاس truth table بن گیا اب یہ truth table کو یعنی کہ number 3 جو option ہے اس کو ہم یہ لکھا بھی ہویا simplified expression تو اس پہ click کریں گے number 3 پہ تو یہ ہمارا آ جائے گا simplified expression آ جائے گی ہمارے پاس یہ میں نے click کیا تو یہ جو ہمارے پاس expression آ گئی ہے یہ simplified expression آ گئی ہے یعنی کہ ہمارے question کے دو حصے تھے اس میں ایک حصہ یہ تھا کہ simplified expression آپ نے وہاں paste کرنی ہے تو یہ اس کو میں copy کروں گا یہ میں نے copy کی اور میں question file میں جاؤں گا یعنی کہ اپنی جو میں نے file بنائی ہوئی ہے تو یہ میں نے solution میں لکھا ہے simplified expression is تو یہ میں نے simplified expression یہاں پہلے سے لکھی ہوئی ہے آپ نے یہاں آ کے اس کو copy کر کے یہاں آ کے paste کر دینا ہے تو یہ question کا ایک حصہ جو ہے ہمارا complete ہو گیا اب second جو part ہے وہ یہ والا ہے کہ آپ نے screen shot لینا ہے electronic workbench کا اور اس میں logic converter بھی آئے logic converter میں یہ چیز جو ہے یعنی کہ simplified expression جو ہے یہ بھی آئے اور simplified expression کا جو ہم نے جہاز بنانا ہے اپنے الفاظ میں میں کہتا ہوتا ہوں circuit یہ جو circuit بنا ہوا ہے یہ بھی آئے ٹھیک ہے تو یہ کیسے بنانا ہے یہ بھی بڑا ہی سمپل ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں logic electronic workbench پہ آپ دیکھیں اب یہاں سے یہ کیونکہ ہمارے پاس simplified expression ہے simplified expression سے اب میں بنانا ہوں گا circuit تو یہ number second last جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس expression ہے تو expression کو آپ circuit میں convert کر سکتے ہیں تو second last جو option ہے اس پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ کو circuit بن جائے گا آپ کا ٹھیک ہے جی تو یہ جو circuit بنے گا یہ circuit اور یہ اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں تو ایک ہی screen shot میں یہ آ جائیں دونوں آپ دو screen shot لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فائل بڑھی ہو جائے گی ذرا اس کا کوئی issue نہیں تو اب یہ ہمارے پاس بن گیا اس کو میں تھوڑا ادھر کر دیتا ہوں یہ circuit بن گیا اب اس کو آپ نے کرنا ایسے ہے یہ first والے کو A کو یہ logic converter جو ہے اس کے first والے سے attach کر دینا ہے ٹھیک ہے A والے کو first والے سے attach کر دیا B والے کو کر دیا second والے سے C والے کو third والے سے اس طرح ان سب کو آپ نے attach کرنے کے بعد یہ جو last والے کو آپ نے attach کرنے output کے ساتھ ٹھیک ہے یہ output ہے اب یہ آپ نے کر لینا کیونکہ ویڈیو long نہ ہو اس لیے یہ میں چھوڑ رہا ہوں وہ آپ کے لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ چیز آپ نے اپنی virtual university کی جو ID ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے must لکھنی ہے اس پہ یہ ہوگا کہ copyright claim نہیں آئے گا آپ کو full marks ملیں گے پہلے تو جو assignment یہ آتی تھی اس میں یہ ضروری ہوتا تھا اس میں شرط دی گئی ہوتی تھی کہ یہ آپ نے لازمی یہی کرنا ہے کہ virtual university کی جو view ID ہے آپ کی وہ لازمی لکھنی ہے لیکن اس میں آپ کے ضروری تو نہیں ہے لیکن کیونکہ copyright کوئی نہ کرے کوئی آپ کا number جو ہے وہ کوئی کٹے نہ تو اس لیے آپ نے اس پہ double click کرنا ہے اور یہاں آپ نے جو بھی آپ کی bc یا mc جو بھی virtual university کی آپ کی ID ہے وہ ID لکھ لینی ہے click کرنا ہے اور یہ آپ کی ID بھی جو ہے وہ mention ہوگی اب اس کا آپ نے لینا ہے screenshot screenshot کیسے لینا ہے snipping tool option ہوتا ہے یہاں snipping tool option ہے اس پہ جائیں گے تو جانے کے بعد جناب آپ new پہ double click کریں گے تو یہ آپ نے اس کو ایسے drag کر لینا ہے screenshot آ جائے گا screenshot لینے کے بعد اس کو save کر لیں کسی بھی نام سے save کر لیں ٹھیک ہے میں اس کو practical کے نام سے save کر لیتا ہوں save کرنے کے بعد جناب اس کو آپ کیا کریں اپنی file میں آئیں بس اتنی کھام تھا اپنی file میں آئیں اب file میں آنے کے بعد یہاں اپنے یہ میں نے لکھا ہوا ہے simplified expression simplified expression with diagram screenshot is as follows یہ میں نے جو ہے اس کا screenshot پہلے سے لگایا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے photo میں آنا ہے pictures میں آنا ہے pictures میں آکے تو یہاں سے آپ جو paste آپ نے جس نام سے کی ہوگی یہ practical کے نام سے میں نے کیا ہے اس کو کر کے open کریں گے تو یہ ادھر screenshot آپ کا آ جائے گا تو اتنا سا کام تھا simple سا ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی step کی سمجھ نہ آئے تو آپ description میں میں ورس اپ کے گروپ کا لنک دے دوں گا وہاں سے مجھ سے contact کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے paid بنوانا چاہیں آپ کے پاس software نہ ہو یا کوئی بھی issue ہو تو میں اپنا نمبر دے رہا ہوں سکرین پہ تو اس یہاں وہاں سے آپ ورس اپ پہ رابطہ کریں اور آپ کو انشاءاللہ مناصب قیمت میں paid آپ کو انشاءاللہ